اللہ پاک نے فرمایا لِلْوِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَلَقْرَغُونَ اور مردوں کے لئے اس مال میں حصہ ہے جو ان کے والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں مرنے کے بعد وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَلَقْرَغُونَ مِّمَّا فَلَّمِنُوا اُوْتَتَ اور عورتوں کے لئے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جو ان کے والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں ہاں وہ مقدار میں تھوڑا ہے یا مقدار میں زیادہ ہے جیسے مردوں کا حصہ مراست میں ہے ایسے عورتوں کا بھی حصہ مراست کے اندر ہے قرآنِ مجید جس دور میں اُترا تھا زمانہِ جاہدیت میں اور شاید اُس کے مظاہر کسی لا کسی شکل میں آج بھی موجود ہیں کہ عورتوں کو وراست سے محروم کر دیا جاتا اور ایون یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ جو چھوٹی عمر کے بچے روتے تھے ہاں وہ مذکر ہوتے یعنی بیٹیاں نہیں لڑکے بھی روتے تو ان کو بھی محروم کر دیتے ان کی ذہن میں منطق یہ تھی کہ یہ جو عورتے ہیں یہ بچے ہیں یہ نہ تو بھڑ سواری کرتے ہیں نہ میدان جنگ میں جا کر جنگ لڑتے ہیں نہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں مالِ ظنیمن کٹھا کرتے ہیں چونکہ یہ کمانے والے نہیں ہیں یہ ارگلنگ نہیں ہیں یہ آقاہ ان کا حصہ نہیں ہونا چاہیے یہ انہی کے لیے ہے جو بھاگ دوڑ کرنے والے اور مردے بیدان ہوتے ہیں یہ ان کے کہہ میں یہ تصمت ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کے دمانہ وارثہ کے تنبیر وارثہ پیش آئے ایک آدمی فولت ہو گیا تو ان کے بیٹے بیٹی ہیں دونوں تھے تو چچا نے جو مالِ وراکت تھا اس میں سے حضی جی کو دینے سے انکار کرتے ہیں اور کہا نہیں یہ صرف لڑکوں کا تو وہ جو بیٹی تھی وہ حضور طبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ ایک تک میں حاضر ہوئی اور آ کر بتایا کہ میرا چچا میرے باپ میں سے میرے لیے مالِ وراست میں حصہ نہیں چھوڑ رہا اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیتیں ہوتاری کہ والدین یا رشتے دار جو چھوڑ جائیں ان میں بردوں کا بھی حصہ ہے اور والدین وقریبی رشتے دار جو چھوڑ جائیں ان میں عورتوں کا بھی حصہ ہے خاص جائدہ تھوڑی ہے خاص جائدہ زیادہ ہے